نیمی سابو نیمی سابو جی 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 علی جناب یہ کیا ہے کچھ کھانے پینے کے چیزیں لے کے جا رہا ہوں یوزار صیف کے لئے یہ بھی میری طرف سے اکیدام ان کو دینا اور اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یوزار صیف کو نہائیت عظیم و محترم رکھی اور عمر زندان کی اصلحات کے زمن میں ان سے بیر امن ہو کیونکہ وہ اس کا مموری کے باوجود نہائیتی ماہر و تجربے کار اور دانو حکیم ہے جی ضرور ضرور علی جناب ضرور موسیقی 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 نہیں آپ زندان میں ہے اس لئے رو رہا ہوں غلطی کر رہے ہو میرے لئے قصر پتفار زندان تھا یہ نہیں یہ قید تو میرے لئے سراسر نجات اور آزادی ہے یہ میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت اچھا کیا تمام قیدی خوش ہو جائیں گے لیکن میں یہ سب کچھ آپ کے لئے لائے ہوں قیدیوں کے لئے نہیں اچھا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہنے بالکل نہ دیں لیکن تھوڑا سا آپ خود بھی لے لیجیے گا سب انہیں مت دیجیے گا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھتا تھا کہ قصر پتفار میں صرف بانو زلخہ ہی ہیں جو تمہیں شدت سے چاہتی ہیں لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ تمام ساکنین قصر ہی یوزار صیف کی محبت میں متلا ہے سپاس گزار ہوں بانو زلخہ کے حوالے سے جناب اکدامون کو تم نے بتایا ہے نہیں نہیں جناب اکدامون نے لکھا ہے وہ تمہیں صاحب فہم و فراست اور تجربہ کار سمجھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ تمہاری موجود کی سے زندان کی حالت ازار میں بہتری لائی جا سکتی ہے یہ تو جناب اکدامون کی محبت ہے البتہ اگر آپ اجازت فرمائے تو کچھ اصلاحات عمل میں لائی جا سکتی ہیں یہ کھانا قیدوں میں تقسیم کر دیں آرام سے سب کو ملے گا صبر کرو یہ میرے بھائی اور اوروں کے بھی دو اگرچہ یہ بہت کم ہے لیکن ممکن ہے قدورت ختم کرنے میں یہ کچھ مدد کرے قدورت ختم کرنے میں ہمارے درمیان سوائے کینا اور نفرت کے کچھ بھی نہیں رہی قدورت تو وہ بدلہ اور انتقام لینے کے بعد ہی ختم ہوگی کوئی بات نہیں لیکن آج تک کسی نے بھی نفرت اور انتقام کا انجام اچھا نہیں دیکھا تم بھی نہیں دیکھو گے کینے کی تلخی اور غصے کی شدت قید کی تلخی کو مزید بڑھا دیتی ہے صرف تمہاری وجہ سے اتنے سال مجھے زندان کی سکتیاں جلنی پڑیں اور میں اس کا بدلہ لے کے رہوں گا اگر جوڑی نہ کرتے تو زندان میں بھی نہ آتے بہتر ہوگا اپنی اصلاح کرلو موسیقی 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 یہاں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں آخر کیوں یہاں کی صفائی ستھائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے اگر یہ جگہ زیادہ ہی صاف ستھ رہی ہو گئی تو پھر کس کم بخت کا یہاں سے جانے کو بل جائے گا یہ زندان ہے نہ تو ہم مہمان ہیں اور نہ یہ مہمان سرا اصل میں ہم سب یہاں مہمان ہی ہیں نہ صرف اس قید خانے میں بلکہ اس دنیا میں بھی جہاں ہمیں کچھ حر سے رہ کر چلے جانا ہے اس دنیا یا قید خانے میں عارضی قیام کو جواز بنا کر ہمارا اس آلودہ و مطاف فن زندگی پر سمجھوتا کر دینا مناسب نہیں موسیقی 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 میں بھی ان سے ملا یوزار سیف کی بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک تو ہے نا ٹھیک بلکل ٹھیک ہے انہوں نے تو چند دنوں میں ہی دورو گئے زندان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہے آپ کا قدوی جنابِ قیدہ منگی خدمتیں پچا دیا ہے اچھا انہوں نے یوزار سیف کو وہیں اپنے پاس بلوایا یوزار سیف نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور مجھ سے محبہ سے پیش آئے وہ قید ہونے پر رنجیدہ نہیں تھے رنجیدہ بلکل بھی نہیں بلکہ وہ تو بہت خوش تھے کہہ رہے تھے زندانے زاویرہ زندانے زلیقہ سے بہتا رہے آلیون کاری ماما کو مجھ سے کچھ کام ہے نہیں بس یوزار سیف کے بارے میں پوچھنا تھا سو جواب مل گیا غلط ہو گیا نا اتنا بھی نہیں فکر مت کرو اب یہ جا کر بانو زلیقہ کو سب کچھ بتائے گی اور تب بانو کا خصہ قابل دھیت ہوگا زندانے زاویرہ زندانے زلیقہ سے بہتر میں زندانے زاویرہ کو تمہارے لئے جہنم بنا دوں گی تاکہ تم ہر روز ہزار بار زلیقہ کے استبل میں زندگی گزارنے کی آرزو کرو تمہیں دکھا دوں گی دیکھ لیں گے لکھو اب میرا یہ قصر زندانے زاویرہ سے بہتر ہو گیا اب میرا یہ نہیں احمق یہ مت لکھو معافی چاہتی بانو زور لکھو لکھو کہ یوزاسی کو زندان میں اس لیے ڈالا گیا تاکہ وہ طائب ہو پر میری عطاعت کرے وہ غلام جو اپنے عرباب میں خیال کی عطاعت نہ کرے اسے اتنی سخت عزیمیں اور سعوبتیں ملنی چاہیے کہ وہ آئندہ پھر کبھی حکم عدولی کی جرت نہ کر سکے یوزاسیف زندان اور شکنجوں سے تب ہی نجات پا سکتا ہے جب میری عطاعت کرنے پر راضی ہو جائے یہ یوزاسیف پر واسے کر دیا جائے آپ جائیں اور بانو زولیخہ سے کہہ دیں ان کے حکم کی عطاعت ضرور ہوگی موسیقی 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 انتخاب تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے تم چاہو تو یہاں سے رہائی پاسکتے ہیں بس بنو ذلقہ کو میرا اتنا لکھ دینا ہی کافی ہوگا تو یوزار سریف ان کی اطاعت کے لیے آمادہ ہے میں اس اسیری کو اس آزادی اور راحت سے کہیں زیادہ پسند کرتا ہوں اس زندان کو میرے لئے شکنجہ گاہ ذلقہ کے حکم کے پیشی نظر بنا دیں یا جائے پناہ تاکہ ان کی چالوں سے محفوظ رہ سکوں یہ فیصلہ آپ پر منحصر ہے میری ایہت المقدور کوشش ہوگی کہ ذلقہ کے حکم پر عمل درامت نہ کرو جنب اکیدہ ہوں کیا میں آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں کہو ہم قید خانی کے اس ماحول کو تو اپنے قیدیوں کی مدد سے ساف سترا کر سکتے ہیں لیکن ان کے پھٹے پرانے لباس کی تبدیلی ہماری دسترس سے باہر ہے کیا آپ ہماری مدد فرمائیں گے کوشش کروں گا آپ اپیس جناب فرما روا کے خان ساما کو کہیں دیکھا تو نہیں آپ نے نگے ایوان محترم درود ہو آپ پر وہ آپ اپیس جناب فرما روا کے مخصوص خان ساما کو تو نہیں دیکھا آپ نے مجھے اس سے کام تھا کچھ روز پہلے ایک رات انہیں یہاں رکھا اور پھر یہاں سے لے گئے لے گئے کہاں اس نے کیا کیا تھا جو اسے یہاں لائے تھے پتہ نہیں جناب پوتی فارق کے حکم پر انہیں رات کو یہاں لے کر آئے اور انہی کے حکم پر اگلی صبح انہیں یہاں سے لے کر چلے گئے انہیں مگر کتنے لوگ تھے وہ وہ دو افراد تھے آپو پیس اور بینہ روس تمہیں ان سے کیا کام ہے کچھ نہیں میرے پاس اس کی امانت تھی وہ اسے لوٹانی تھی اچھا میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں شاید وہاں مل جائے خداوں کے حض و امان میں رہیں خداوں کے حض و امان میں رہیں خدا کی لانت ہو ان پر لانت ہو دو ماں ہونے کو آئے ہیں لیکن ان کی کوئی خبر نہیں بس اپنے کام سے مطلب تھا اب ہم سے کیا مطلب ذرا خیال نہیں کسی احمق سے کچھ تیبے کیا تھا جس نے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جان محض ان کی خاطر مشکل میں ڈال دی اب اس پر کیا قیامت ٹوٹ گئی انہیں اب اس سے کیا مطلب آخر تم ان خبیرسوں کو نام بتا کیوں نہیں دیتے جب ان ذریل و پس لوگ اپنے وعدے کا لحاظ نہیں تو تم لحاظ چو کر چو اب جب کہ تم مصیبت میں ہو تو وہ سب انہیں چو رہیں بس کریں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو زندان کیس افسردہ ماحول کو مزید افسردہ مت کریں ہم دونوں وہ احمق ہیں جو جناب آمون ہوتا فرما روائے مصر کو ماننے چلیتے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ خود خداوں میں سے ایک ہیں اپنے اسائی سے مارے نہیں جا سکتے یہ دو ماہ ہونے کو آئیں لیکن اب تک ان میں سے کوئی ہماری خبرگری کو نہیں آیا اور یہ احمق یہ احمق اب بھی اپنے شہری کے جم ساتھیوں کے ساتھ وفتدار ہے اور اب بھی ان کے نام بتانے کو تیان نہیں تاکہ ہم اس قیدو مند سے نجات پاس سکیں اپنے کیسل خطاکاروں کے چہرے کو بے نکاب کیوں نہیں کر دیتے تاکہ وہ اپنے کیفرے کردار کو پہنچیں میں بھی پور امید ہوں ہاں اب بھی پور امید ہوں اگر نجاتی کوئی امید نہ ہو تب بھی میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا نہیں بالکل نہیں بتاؤں گا اگر کہیں ان کا نام بتا دیا تو وہ میرے بی بچوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ سادش مہابد عامون کی جانب سے ہوئی ہے اور آپ اپیس کی پریشانی بیجا نہیں وہ لوگ نہائیت بے رحم اور سنگل ہیں میرا اندازہ درست ہے نا نہیں نہیں میں نے کہا نا میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا تمہارا محتاط ہونا بجا ہے اگر اپنی نہیں تو کم از کم اپنی بی بی بچوں کی جان تو بچا سکتے ہو یعنی پھر تو ہمیں خداوں کی مدد مانگنی چاہیے اب تو صرف وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں تمہارے خداوں میں اگر مدد کرنے کی طاقت ہوئی بھی تو پہلے تو وہ کہنان مابد اور خود آنکھ ماہو اور پادیاں مون کی مدد کریں گے نہ کہ تمہاری تو کیا تمہارے خیال میں نہ ہمیں آمون کی حمایت حاصل ہے اور نہ ہی رہنان آمون کی دیکھیں میرا مقصد آپ کے خداوں کی آہانت کرنا ہرکز نہیں لیکن امید مدد رکھنا وہ بھی ایک پتھر کے مجسمے سے بہی درزاقل ہے تم کون ہو جو ہمارے خداوں کو پتھر کے مجسمے کہہ رہے ہو یوزار صیف ہوں میں یوزار صیف پیشکار پوتی فار وہی سلیخہ کے ماشقے والا تم لوگوں کو اپنی نجات کیلئے کسی قادر و طوانہ خدا کی ضرورت ہے ان خداوں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے چلو چلو سب تیار ہو جاؤ پتھر کی کان پہ جانا ہے سب بنا لیں انہیں باندھو جلدی کرو جب جا رہے تھے تو کافی پریشان تھے کہہ رہے تھے ممکن ہے کوئی ناغوار ہاتھ سا پیش آ جائے کیا آپ تک کوئی سراغ نہیں ملا ان کا ہر ایک جگہ ڈھونڈ لیا لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا ہے خاندان کے علاوہ اور کہاں جا سکتے ہیں انہیں بھی کچھ نہیں پتا ہے کہاں گئے پریشان مت ہوئیے اگر اس کا کوئی سراغ ملا آپ کو اطلاع کر دوں گا کیسے کوئی خبر نہیں یہ اس کا گھر نہیں ہے کیا میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی کیونکہ وہ آخرے دنوں میں مسلسل آپ کے اور جنابے آخماہوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے مشلل کیا کہہ رہا تھا کیا معلوم بس کہہ رہے تھے کہ کوئی بڑا واقعہ رونمہ ہونے والا ہے ہمارے حالات اور آپ اپیس کا عوضہ بدلنے والا ہے کچھ انداز آ ہے کہاں گیا ہوگا وہ نہیں جانتی نہیں جانتی مجھے تو توقع تھی کہ آپ مابت والوں کو کچھ پتا ہوگا کہیں وہ کسی مشکل میں نپس گئے ہو کوئی آفت آ پڑی ہے ان پر نہیں جانتی ہوگا موسیقی موسیقی